آئی بی این سیون بنا تیسٹا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ہندی نیوز جینل آئی بی این سیون حوصلہ ہے چھتیس سال کے ڈی کے روی اپنے گھر میں سندے جنگ پریسیتھی میں گھمرت پائے گئے اس خبر کو سنتے ہی پورے دیش میں ایک آفروش کی لہر دور پڑی نہ صرف ان کے پریوار جن اور دوست پر کہیں ایسے لوگ جو شاید روی کو پرسلی جانتے بھی نہیں تھے سڑکوں پر آگئے نمسکار اور سواگت ہے آپ کا سیٹزن جنلیس شوکیس بہت ہی خاص اپیسوڈ میں یہ ہے ہمارا ویسل بلوہر سپیشل جی ہاں ایسے سادھارن سٹیزن جنہوں نے اصادھارن ساحس دکھایا ہے اور بھرشتا چار کے خلاف آواز اٹھائی ہے میں ستیندر دوبے کا بھائی دھننج دوبے ہوں جن کی بھرشتا چار کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے ہتھیا کر دی گئی تھی اپنی آواز اٹھانے سے پہلے لوگ کئی بار سوچیں گے نہیں تو ان کی بھی وہی حالت ہوگی جو ستیندر دوبے کی ہوئی ہے آج کے وقت میں ایسی ویوستہ کی ضرورت ہے جہاں کوئی بھی شخص اپنے آسپاس ہو رہے بھرشتا چار کے خلاف شکایت کر سکے ستیندر دوبے نے ایسا ہی کیا تھا لیکن اس کی قیمت انہیں اپنے جان گواں کے چکانی پڑی اب ستیندر کے بھائی دھننجے بنے حسرزن جورنلس اور وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے ان کے بھائی نے سوڑنیم چطر گھوچ پروجیکٹ میں چل رہے بھرشتا چار کا پردہ فاش کیا میں ستیندر دوبے کا بھائی دھننجے دوبے ہوں مجھے نہیں بطا کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے لیکن دس سال بیچ جانے کے بعد میں آپ لوگوں کی یادیں تازہ کر ستیندر دوبے کی یاد دلانا چاہتا ہوں جن کی بھرشتا چار کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے ہتیہ کر دی گئی تھی اس کی شروعات سوڑنیم چطربج یوجنا کے ساتھ ہوئی یہ یوجنا نیشنل ہائیوی اتھارٹی کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا جس کے دوارہ دیش کے چار مہانگروں کو آپس میں جونڈنا تھا اس یوجنا پر کروڑوں روپے خرچ کیے گیا اور میرے بھائی ستیندر دوبے نیشنل ہائیوی اتھارٹی میں اسسسٹن پروجیکٹ مینجر کے پت پر کام کر رہے تھے اس وقت ان کی پوسٹنگ جھارکنٹ کے کوڈرما علاقے میں تھی بیہار میں راجماغ نرمان میں ہو رہی دھاندلی پر ستیندر دوبے کی نظر گئی دوہزار دو میں سب سے پہلے میرے بھائی نے راشتے راجماغ تراتی کرن میں اچھ دکاریوں کے سامنے دھاندلی کی بات رکھی ان کی کئی شکایتوں کے بعد جب کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو ستیندر نے پردان منتری کو چھتھی رکھی گیارہ نومبر کو لکھی اس چھتھی میں ستیندر نے راجماغ میں ہو رہی دھاندلی اور اس میں لپت چار کانٹریکٹر کا نام بتایا تھا چھتھی میں انہوں نے اپنی پہچان گپت رکھنے کا انوروت کیا تھا مگر پھر بھی بھائیہ کی چھتھیوں کی پہچان کے ساتھ آگے بھیج دی گئی اگر پردان منتری کاریالے میں ایسی گلتی ہو سکتی ہے تو دیش میں دوسری جگوب سے کیا امید کی جا سکتی ہے اگر آپ پردان منتری سے اپنی پہچان گپت رکھنے کا انوروت کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی پہچان لیگ کر دی گئی اور آج تک نام لیگ کرنے والے دوشی ویکتی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے اس کے بعد دھمکیوں اور زبان بند رکھنے کا دور شروع ہو گیا چار مہینے بعد بھائیہ نے دوبارہ پردان منتری کو چھتھی لکھی اور بتایا کہ ان کی پہچان لیگ ہونے کے بعد سے ان پر کافی دباؤ ڈالا جا رہا ہے چھتھی لکھنے کے کچھ وقت بعد ہی ستیندر کا تبادلہ بیہار کے گیا زلے میں کر دیا گیا میرے بھائی نے اپنا کام جاری رکھا یہ ثابت ہو چکا تھا کہ ستیندر کئی لوگوں کے راستے کا روڑا بن چکے ہیں انہوں نے تین کلومیٹر لنبی سلک کا دوبارہ سے نرمان کروایا کیونکہ اس میں اچھی گنواتتہ والی چیزوں کا استعمال نہیں کیا گیا تھا پانچ انجینئر کو سسپینڈ کر دیا ان کے اس کام سے دھاندلی کرنے والے کئی لوگوں کو نقصان ہونے لگا تھا 27 نومبر 2003 کو ہمیں قبر لگی کی گیا اسٹیشن سے گھر واپس آتے وقت ستیندر کی ہتیا کر دی گئی ہے پچھلے دس سال سے ہم لوگ انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں تین لوگوں کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے لیکن ستیندر کی آواز بند کرانے کی کوشش کرنے والے اصلی اپرادی آج بھی آزاد بھوم رہے ہیں سی بی آئی کے سامنے کچھ لوگوں نے قبول کیا کہ یہ ہتیا انہوں نے کی ہے اس کے بعد بھی اس کیس کو بند کر دیا گیا جبکہ اصلی اپرادی آج بھی آزاد ہے جس طرح سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں میری بہن میری ماں آج بھی بھائیہ کے بارے میں بات کرنے کی حالت میں نہیں ہے انہیں یاد کر اگر باتیں کرے تو پتہ نہیں کیا ہوگا اپنی ماں کے سامنے ہم ان کی کوئی بات نہیں کرتے ہیں بھائیہ میرے پتہ کے سمان تھے وہ بہت ہی سیدھے ونرم اور ایک اماندار انسان تھے ان کا برطاؤ دوستانہ تھا کسی کی مدد کے لیے وہ ہر وقت تیار تھے یہاں تک کہ ان کی موت کے سامنے ان کے پاس کئیول تین یا چار جوڑی کپڑے تھے ان کی یہی سادگی تھی اور ایسے ہی وہ دوسروں سے پیار کرتے تھے اپنی آواز اٹھانے سے پہلے لوگ کئی بار سوچیں گے نہ ہی تو ان کی بھی وہی حالت ہوگی جو ستیندر دوبے کی ہوئی ہے ہم آپ تک لوگوں کے ہمت اور ساہت کی کہانیاں لے کر آئے ہیں ہم میں سے کئی لوگوں نے آٹی آئی آٹ کا پریوک کیا ہے اور بھرشہ چار کا پردہ فاش کیا ہے ہمارے اگلے سیٹیزن جرنلس ہے سوریش کمار شرما اور ان کے اوپر دیش بھر میں کم سے کم اسی ماملے درج ہیں ان کی نوکری شدہ پتنی کو کئی بار ٹرانسفر کر دیا گیا ہے باوجود اس کے انہوں نے گیس ایجنسی کے دوہرے مابدن کے خلاف اپنے سنگھرش کو جاری رکھا ہے میں شوریش کمار شرما امریسر سے ہوں میں نے ایک گیس ایجنسی جو کی بات پٹولیم کا ہے ایک ڈیلر ہے امریسر میں جگدیو گیس ایجنسی اس کا نام ہے اس کے خلاف ایک موہم کلائی تھی جو کسٹمر سے جوردستی پیسے اٹھ رہا تھا اس کا میں اپرال دو یار داس میں سے ڈی ایف ایس امریسر کو اس کی شکیت کی ستھانی لوگوں کے ساتھ لے کر جہاں انہوں نے اپنی گلتی بھی مانی کمپنی کے مالک بلدویندر سنگھ رہتا ہو لیں لوگوں کو پیسے واپس کرنے سے منع کر دیا کم سے کم ستارہ بار میں امریسر کو مل چکا ہوں لیکن میری کوئی سنوائی نہیں کر الٹا اس درمیان میرے اوپر دو فوجداری اور پینٹی چالی جو کیس ہے وہ میرے اوپر ڈال دیئے ہیں میرے کو ارسٹ کرا دیا گیا اور دو بار میری وائب کیس نے بدلی کرائی ہے جو امریسر سے غرور کرے ہیں یہ پوڑکل دبا کے نیچے میرے اوپر کرا رہا ہے وہ کیس واپس لے پچھلے تین سال سے میں مہم کو اٹھائے ہوں اور لوگوں کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہا ہوں اور لوگوں کو پیسے واپس دلانے کے لیے میں ہوں لیکن امر سار کی پولس وہ میرے پر ہی جھوٹے روپ لگا کے میرے کو وہ قانونی روپیس میں اُلجانا چاہ رہا ہے ہمارے اگلے سیتزن جنرنلس اور ویسل بلوہر ہیں منگلہ رام منگلہ رام بارمیر دلے کے رہنے والے ہیں اور ان پر محض اس لئے مارپیٹ اور حملہ ہوا کیونکہ انہوں نے آر ٹی آئی لگائی تھی اس آر ٹی آئی دوارہ وہ سوشل سیکٹر سکیمز جیسے کی منرے گا اور اندرہ آواز یوزنہ کے تحت کچھ جانکاری مانگنا چاہتے تھے محض آر ٹی آئی لگانے کے لیے اوپر اس طرح کا حملہ ہوا بار بار گھوار لگانے کے بعد منگلہ رام کو پولیس پروڈیکشن نہیں دی گئی اب منگلہ رام بنے ہے سٹیزن چرنلیس ونہ آنند لے کر آ رہی ہے ان کی کہان سچائی کا ساتھ دینے اور بھرسٹا چار کی پول کھولنے کی یوز میں مجھے دھمکی دی گئی مارپیٹ کی گئی ستایا گیا میں نے آر ٹی آئی کے تحت منرے گا کے بارے میں جانکاری مانگی تو سرپنچ نے مجھ سے مارپیٹ کی اور میرے ہاتھ پاؤں توڑ دی میرے گاؤں میں منرے گا سکیم لاغو ہونے کے بعد بھی کئی لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں مل رہا تھا کافی کوششوں کے بعد بھی ہمیں کوئی روزگار نہیں ملا لیکن سال دوہجار ساتھ میں ایک آر ٹی آئی سے ملی جانکاری نے میرے ہوش اڑا دیا میرا نام گاؤں کے روزگار لوگوں کی لسٹ میں درد تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے نام پر فرجی طریقے سے پیسے وصولے جا رہے تھے اس لسٹ میں صرف میرا ہی نام نہیں بلکہ گاؤں کے کئی ایسے لوگوں کا نام بھی درد تھا جن کی پہلے ہی موت ہو چکی تھی ان سب کے نام پر فرجی طریقے سے پیسوں کی نکاسی کی جا رہی تھی اس کا مطلب صاف تھا کہ لوگوں کو روزگار نہیں دیا گیا تھا لیکن ان کے نام پر پیسے نکالے جا رہے تھے لیکن اگر گاؤں کے کسی آدمی سے کام نہیں لیا جا رہا تھا تو علاقے میں وکاسکارے کیسے ہو رہا تھا اس کے لیے میں نے سال دوہجار ایک سے لے کر سال دوہجار دس تک منریکہ کے ادھین لوک نرمان ویوہا کے کام کا ویورہ مانگا لیکن مجھے جانکاری نہیں دی گئی اس کے بعد میں نے اس مددے کو پنچائت میں اٹھانے کا فیصلہ کیا لیکن ان کا کوئی مجھے جواب نہیں ملا تو میں سوچنا آیوک جیپور میں اپیل کی اور اپیل سوچنا آیوک جیپور میں کی تو مجھے وہاں سو کپی کا دینے کا پرابدان رکھا تھا ان لوگوں نے آیوک کے مادم سے انہوں نے کہا تھا جو من چاہید نرکہ کے اندر جو منگلہ رام مانگے گا اس کو وہی سوچنا دی جائے گی لیکن وہ سوچنا مجھے نہیں دی گئی اور انہوں نے اپنی مرجی سے سوچنا ہے گلپ مجھے دی آٹی آئی سے یہ بھی جانکاری ملی کی پیسو کی حیرہ فیری صرف منرے گا کے نام پر نہیں بلکہ اندریا آواز یوزنا کے نام پر بھی کی جا رہی تھی گریبی ریکھا سے نیچے رہنے والے لوگوں کو وعدوں کے مطابق پکے مکان نہیں دیے گئے تھے پکے مکان صرف سرپنچ کے پریوار کو ہی دیے گئے تھے دو جار ایک سے دو جار آٹھ میں میں نے نرے گا کے بارے میں جو کارے کے بارے میں سوچنا ہے مانگی تھی اس میں سرپنچ مہدے نے جو کارے کروائے وہ ناڈی کھدائی کے کچھ کام کروائے وہ مصین کے مادیم سے کروائے جبکہ وہ نرے گا کے اندر جو کارے کروائے جاتے ہیں وہ مجدور روجگار میں جو بی پیل پریوار کو روجگار دے کر کام کروائے جاتا ہے وہ مصینوں کے جریے سے انہوں نے کروائے اور کچھ جو گریول روڈ بچھانے کا کارے تھا وہ کارجوں میں لپا پھوتی کر اپنا کارے پورا کر دیا گیا اور موقع پر وہ کام نہیں پایا گیا جیسے ہی میں نرے گا کی میٹنگ میں وہاں گیا سرپنچ مہدے نے اپنے سایوگیوں کے ساتھ میرے پر حملہ بولا اور اس میں میرے دونے ہاتھ پر توڑ دیئے دے دین مارچ دوہزار گیارہ کو جب پیسو کے خلص کا حساب ہو رہا تھا سرپنچ اور کچھ لوگوں نے میرے پیٹائی کر دیا پیٹائی کے بعد میرے دونوں پاؤں ڈوٹ گئے پولیس سیشن میں میں نے ایف آئر بھی درد کروائی لیکن اس پہ وہ سرپنچ سکتی سالی ہی ہونے کے کارن پولیس میں کہیں اس کی اونچی پہنچے ہونے کے کارن اس کو آج دن تک چالان پیس تک نہیں کیے گام کے چار دوسرے جو اس کے سایوگی تھے ان کی نام لکھ کر کے سرپنچ کو چھوڑ دیا گیا بار بار دھمکی ملنے کے بعد میں نے پولیس ادھکشک سے اپنی سرکشہ کی اپیل کی لیکن مجھے کوئی سرکشہ مہیا نہیں کرائی گئی سرکار کو اب ضرورت ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی سرکشہ کرے جو خطروں کے سامنے سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہیں میں منگارام میری لڑائی جاری رکھوں گا اور سرپنچ کی دھمکیوں سے ڈر کر میں بیٹھنے والا نہیں ہوں مجھے جو ادھکار ملا ہے اس کا میں پورا پریک کروں گا سمیں ہے سرزن جنللس شو پر ایک چھوٹے سے بریک کا لیکن اور بھی ہیں سرزن جنللس کہانیاں بریک کے اس پار مجھے ایک چلے گئے توب مرکیا ہوگا موسیقی 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 ہمارے اگلے اگلے گھر سے آفیس آری تھی وہاں گلے پر بلیٹ مارا اس سے بھی نہیں بیٹھے تو آپ ان کو سمجھ میں آگیا کہ یہ بیٹھنے والے نہیں ہمارے اگلے citizen journalist ہیں گینڈالال روپالے یہ مدیفیدیش کے زلا خانڈوہ کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے انتودیا کار بیٹرن کے لیے RTI سے جانکاری مانگی جانکاری ملنے پر پتہ چلا کہ کار بیٹرن میں دھاندلی ہو رہی تھی جب دھاندلی سامنے آئی تو جانچ ہوئی سرپنچ کو جیل بھی ہوئی لیکن اب سرپنچ بیل پر جیل سے باہر ہے اور گینڈالال پر دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن گیندالال یہ مانتے ہیں کہ ان دھمکیوں کا جواب وہ اپنی آواز اٹھانے سے ہی دے سکتے ہیں اکان شاپردیپ مدد کر رہی ہے گیندالال کی ان کی کہانی سامنے لانے میں میں گیندالال روپالے جیلا مدد پردیس کھنڈواز کا نیواسی ہوں میں سٹیجن جنرل شوک کے مادیم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سچناک عادی کار مانگنے والوں کے ساتھ کس طریقہ کا دور بیوار کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان کو پریشان کیا جاتا ہے میری مشکلوں کی شروعات اکٹوبر دوہزار بارہ میں ہوئی جب میں نے سرکاری یوزنہ سے لاب اٹھا رہے لوگوں کی جانکاری کے لیے آٹی آئی ڈالی موسیقی سوچنا کے ادھکار کی مدد سے میں نے گاؤں میں سرپنج کے بھرستہ چار کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا موسیقی سرپنج نے مطلب کیا اپنے بیٹے کو لگا کے مطلب میرے گھر پہ پورے پریوار پہ حملہ کروایا موسیقی میرا پاپا کے ہاتھ کار دی گئے داراتے سے وہ میرا آیا ہے بیچ میں تو میرے کو بھی لا دوسروں سے مارا گیا موسیقی 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 اس کے خلاف مطلب یہ فائر در کریے اس میں مطلب کیا اس کو گرپتار بھی کیا گیا سر پنچ کے بیٹے کو لیکن اس کے بعد ایک مہنے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا گیا مطلب اس کی جمانت کروالی اب اس کے بعد کیس چل رہا ہے کووٹے کے اندر اب کیا ہوتا ہے فیشلا سرکاری حجناؤں میں برستہ چار کے خلاصے کے بعد سر پنچ کے خلاف جانچ کے عادیس دیے گئے ایس ڈیم ساپ کے پاس کیس گیا تو اٹھارہ دو کو اس کو مطلب پس پراریت کر دیا گیا پورے دیش میں آر ٹی ایکٹویسٹ پر لگاتار ہو رہے حملوں کی وجہ سے اب میرے پریوار کو بھی جان کا خطرہ ہے یہاں آج کئی گرامین ڈاک کرمچاری اپنے حق کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں دیش پر میں ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے انصاف کی مانگ کر رہے ہیں برستہ چار کے خلاف انہوں نے ایک مہم چھے رکھی ہے ضروری یہ ہے کہ ان کی آوازوں کو بلندی ملے ان کی آواز کو ایک شکتی ملے آج کے اپسوڈ میں بس اتنا ہی اگر آپ بھی انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو لکھیں ہمیں ibncj.com پر فیس بوک اور ٹوٹر کے ذریعے بھی آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں فلحال آج کے اپسوڈ میں بس اتنا ہی نمازکار موسیقی